بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہ ہیں دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین چار بہت اہم چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے ہی ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گا بہت اہم یہ ویڈیو اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جہاں پر مہدی علی قازمی کی بیٹی کا کیس تو چلی رہا ہے وہاں پر اب ایک عجیب و غریب قسم کی سیچویشن جو ہے وہ کریئٹ کر دی گئی ہے ایک ایسا بلاف اس وقت کیا جا رہا ہے اور ایک ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے یعنی کہ ہم تو جا رہے ہیں ہم نے جاتے جاتے دوسروں کی بھی نیا ڈبونی ہے جانا ٹھہر گیا ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی اندر کے ذرائع سے میرے پاس خبریں اس وقت وہ چند یوٹیوبرز جو رات کو بیٹھ کر محفلے سجاتے تھے ان سب کے یوٹیوب چینلز نہ صرف ایٹ سٹیک ہے بلکہ ان کے حوالے سے کچھ ایسے کیسز جو ہیں اس کے بعد وہ داخل کیا جائیں گے جن کی بنا پر ان کا آگے ان کے لیے کافی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں میں آپ کو یہ بہت ہی وصوق کے ساتھ یہ خبر آپ کو دے رہی ہوں اور اس میں یہ لوگ جنہوں نے ایک بڑی غلط قسم کی رائے بنانے کی کوشش کی تھی اب انہوں نے ایک اور رائے لوگوں میں جنریٹ کرنے کی کوشش کیا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو مہدی علی قاظمی کا ساتھ دے رہے ہیں یا وہ جو حق کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ جو ہے یہ ریاست مخالف ایجنڈا خدا نہ خواستہ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اسی مد میں میں کہوں گی کہ اتنی فنی حرکت کی ہے یعنی کہ مجھے اتنی بچکانہ حرکتیں اب ان کی لگ رہی ہیں کہ اب کچھ سمن نہیں آرہا دو حرکتیں یہ دو یوٹیوبرز بھی ہیں ان میں سے ایک صحافی بھی ہیں ایک وہ خاتون ہے جنہوں نے انٹیویو کیا تھا شربت والا انٹیویو جن کا بڑا مشہور ہوا اس خاتون نے اب کیا کیا کہ گزشتہ رات جو ہے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں لائیو انہوں نے لوگوں کو لینا شروع کیا یہ لائیو کہتے ہیں کہ انسان اپنا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیتا ہے اس قدر اتنا بڑا بلف مارا ہے آپ یقین کریں میں نے تو پہچان دیا نا لوگوں کو اس لائیو کے اندر انہوں نے سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کو کٹھا کیا جو وہ لوگ تھے جن کو کے بقاعدہ توپے جن کے ذریعے یہ ہم تمام یوٹیوبرز جو کہ جنرلس جو کہ میڈیلی کازمی کے اس کیس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور ان کی بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ان لوگوں کے چینلز پر آ کر بقاعدہ توپے ہمیں ٹارگٹ کرنے والی ہیں وہ لوگ تھے ان کے ناموں کو میں نے پہچانا کچھ لوگوں کی میں نے آوازوں کو پہچانا بڑی میں آپ کو دلچسپ بات بتانے جا رہی ہوں اس میں ایک انلائٹن می نامی جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ شخص جو ہے یہ بقاعدہ توپے مجھے میسج کرتے تھے اور یہ شخص جو ہے ان کو میں پہچان بھی گئی ہوں مزے کی بات تو یہ ہے یہ شخص جو ہے یہ زنیرہ مہم کے شوہر کی آواز ہے اور میں بڑے اچھے سے اس آواز کو پہچانتی ہوں کیونکہ ان کی ایک ریکارڈنگ میرے فون میں موجود ہے اور میں نے اپنے اس فون سے نکال کے اور ریکارڈنگ بقاعدہ سنی اور دونوں آوازوں کو میں نے جب میچ کیا بلکل ایک جیسی آواز تھی میرے ایتھیکس جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اس آوڈیو کا اپنے چینل کے اوپر چلا ہوں کیونکہ میں وہ کام نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کیونکہ میری ایک دو بار زنیرہ سے جب بات ہوئی تھی تو کچھ کام تھا میں نے اس کے ہسپنٹ سے بھی بات کی تھی کیونکہ اس کے ہسپنٹ جو ہے وہ بسکلی آئی ٹی کا کام کرتے کوئی اداروں کے لیے کام نہیں کرتے آئی ٹی کا کام وغیرہ جانتے ہیں اور انہوں نے مجھے کچھ ایک دو چیزیں پہ میں نے ان سے پوچھے انہوں نے مجھے بتائیں تو اس طرح سے ایک میرا جو رابطہ اس کے ساتھ رہا تھا پہلی کال کرنے والی بھی مجھے ذنہ رہی تھی لیکن یہ آواز جو ہے میں نے پہچانی اور اس شخص نے انلائٹن می کے نام سے میرے اکاؤنٹ پر آ کر بلیسفیمی کرنے کی کوشش کی تھی میں نے جس وقت ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے اس حوالے سے کہ آپ بلی کے بغیر شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں اور قرآن پاک کی کن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے تو ان صاحب نے آ کر اس میں ہر میسیج کے اندر جا کے ریپلائی میسیج میں ہر ایک کو جا کے بھڑکانے کی کوشش کی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگوں کو پرووک کرنے کی کوشش کی اور میں نے وہاں پہ ان کو جا کے خبردار کیا کہ آپ غلط بات نہ کریں آپ میری ویڈیو کو ٹھیک سے سنیں اور میں نے ہر ایک کا موقف دیا ہے ہر کتاب سے ریفرنسز دے کے میں نے بات کی تھی اور یہی وہ صاحب ہے جو گاہے بگاہے میرے چانل کے اوپر آ کر مجھے مختلف قسم کے تھریٹس کرتے رہے مختلف قسم کی گالم گلوچ کرتے رہے میں نے پھر ان کو بلوک کر دیا اور اس کے بعد میں نے ان کے جو تمام میسیجز تھے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے اب میں ذرا آگے چلے آپ کو بتاتی میں نے جب ان کی آواز بھی پہچان لی تو مجھے سمجھ آگئی کہ یہ کس طرح کی گیم ہے اس کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے جن کے مختلف اکاؤن کے نام سے وہ لوگ میرے ہی چانل کے اوپر مجھے گند گندے میسیجز کرتے رہے تھے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہے انہوں نے جا کر ایک خطیب صاحب جو ہے ان کو لیا اور خطیب صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جی اہلِ تشیم میں بھی یوں ہوتا ہے اہلِ سنت میں بھی یوں ہوتا ہے یہ شادی جائز ہے جبکہ آپ جا کے دیکھئے پلیز گوگل پہ سرچ کر لیجئے چلے مجھے چھوڑے آپ کتابیں نکال لیجئے آپ دیکھ لیجئے کہ کون سفقہ کیا کہتا ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ جو خطیب صاحب ہے ان کا بتائیے کہاں پہ وہ خطابت کرتے ہیں کہاں پہ کس مسجد میں وہ بیٹھتے ہیں ان کی کیا کولیفیکیشن ہے کیا انتھیکیشن ہے ان کی اور پھر میں تو چاہوں گی کہ ان خطیب صاحب کے جن کی وہ فالور ہیں یا جن کے اندر وہ کام کرتے ہیں ذرا ان کے جو بڑے ان کو بلایا جائے اور ان سے گفتگو کرائی جائے بات ایسے ہوا میں نہ چھوڑا کرے اپنے ہی کچھ ہم نوا اور اپنے ہی کچھ جیسے لوگ اکٹھے کر کے آپ حصہ کا پروگرام کر کے اب آپ لوگوں کو اور یہ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایک قوت بن رہے ہیں تو آپ قوت نہیں بن سکتے یہ آپ کے ساتھ بارہ اٹھارہ بیس سو لوگ جڑ جائیں گے اور دوسری طرف لکھوں کا مجمع ہے یہ چیز بھی چلے چھوڑے اچھا یہ اس کے بعد کہتی ہے صاحبہ کے ریاست مخالف ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر یہ ہو رہا ہے اور دو یوٹیوبرز جو ہیں ان کے حوالے سے وٹس ایپ چیٹ نکال لی گئی ہیں پھر انہوں نے جن صاحب کا نام دیا صاحبی وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کیا میں نے ان کا جا کے ویڈیو دیکھا اور اتنا بڑا بلف مارا ہے انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر مارا ہے جناب اب پتہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ صرف ایک سنسنی پھیلا رہے ہیں جھوٹ کے ساتھ سنسنی ان صاحب نے سب سے پہلے تو بات کی جناب دو یوٹیوبرز پکڑے گئے ہیں جو مہدی علی کازمی صاحب کے کیس پہ کام کر رہے تھے ان کی وٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہے انڈیا میں موجود لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے انڈیا میں موجود لوگوں کا کیا کام ہے آپ کو پہلی بتا چکے انڈیا میں مسلمان پاکستان سے زیادہ ہے میں جب حج پر گئی وہاں پہ ہر بندہ جو مجھے پہچانتا تھا یا جس کو پتا لگتا تھا میں جنرلسٹ ہوں مجھ سے سوال کرتا تھا کہ دو آزارہ کیس کا کیا ہوا اس کے بعد پھر وہاں پر انڈیا میں اہل تشریف کمیونٹی بھی پاکستان سے بہت زیادہ ہے تو ایک وہ والی سپورٹ ہے تو اگر انڈیا کے لوگ کوئی کنیکشن میں ہو بھی کسی اگر یوٹیوبر کے ساتھ یا صحافی کے ساتھ تو اس کا ہر کس مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کیا جارہا اگر کوئی غلط کام ہے تو بالکل اس پر سٹیپ لیا جانا چاہیے بھائی ادارے خاموش بیٹھے ہیں آپ چہہ کرے ہیں اچھا اس کے بعد یہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ووٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ پکڑی گئی ہے ووٹس ایپ چیٹ میں یہ انکشاف وہ انکشاف اچھا اب جاتے جاتے آخر میں صاحب کیا فرما رہے ہیں کہتے ہیں جی ان لوگوں کے فون کنفسکیٹ کرنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ ووٹس ایپ کے اندر کیا باتیں کرتے رہے ہیں اندازہ لگائے ایک طرف کہہ رہے ہیں ووٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی ہے پتہ لگ گیا ہے اس کے بعد آخر میں کہہ رہے ہیں ان کے فون جو ہے وہ لیے جائے ان کے ووٹس ایپ چیٹ دیکھی جائے اچھا چلے جی اداروں کے پاس تو ساری معلومات ہوتی ہیں ارے بھائی وہ جو پورا ایک سسٹم چلا رہے ہیں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دنیا کی بیسٹ ٹاپ کی ایجنسیز میں آتی ہے آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ سے پہلے وہ کام کر لیں گے آپ لوگ یہ کام نہ کریں آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ غلط کام کریں آپ اپنی صحافت کریں آپ جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے let them do and then know what they have to do وہ ہر چیز observe کر ہی رہے ہیں نا بککول آپ کے ہم تو ہر چیز اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو let them do آپ لوگ خام خامے وہ جاسوس بھی بن رہے ہیں صحافی بھی بن رہے ہیں مولوی بھی بن رہے ہیں خطیب بھی بن رہے ہیں ایک چیز کریں jack of all trade master of none ٹھیک ہے نا آپ لوگ وہ چیز ہے اس کے بعد آپ کا اپنا جھوٹ آپ کی اپنی زبان سے آپ کی اپنی ہی ویڈیو کے اندر موجود ہے میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے آپ نے بولا کہ ان کے فون لیے جائیں اور دیکھا جائیں کہ ان کی ویڈس ایپ کے اندر کیا میٹیریل ہے تو پلیز لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے جھوٹی ویڈیوز نہ بنائے یہ ویڈیوز صرف اور صرف یہ دونوں حضرات جو ہے اس لئے بنا رہے ہیں کہ لوگوں میں انتشار پھیلائے جائے لوگوں میں وہم ڈالا جائے آپ یقین مانئے اگر اس طرح کی چیز ہو تو سب سے پہلے دارے اس پر حرکت میں آتے ہیں وہی جو بارہ یوٹیوبرز پکڑے گئے جنہوں نے اپنے فیس بوک اپنے انسٹا اپنے ٹویٹر کے اوپر اس طرح کے میسیجز جو ریاست مخالف تھے جو غلط باتیں تھی کی ان کو پکڑا گیا تھا تو ہمارے ادارے بڑے متحرک ہیں ہر چیز کو observe کر رہے ہوتے ہیں پلیز آپ ان کو ان کا کام کرنے دیجئے آپ جیسے لوگ اگر اس اداروں میں ہوتے تو نہ جانے کیا ان کا حال ہوتا ہے میں تو یہی سوٹتی ہے الحمدللہ کہ ان اداروں میں کم از کم وہ نہیں ہیں آپ لوگ اپنی افواہوں کا بازار جو ہے اپنی صحافت تک گرم رکھیں اور اداروں کو اس میں مت شامل کریں آگے چلتی ہوں میں میں نے آپ کے سامنے دو پول جو ہے اسے کھول دیئے ایک کس طرح کے یوٹیوبرز کو وہاں پٹھایا کس طرح کے سوری جو لائف کالرز لیے تھے وہ لائف کالرز جو سارے پلانٹٹ تھے اور وہ لائف کالرز جو ہے ان میں سے دو تین لوگوں کو تو میں نے بڑے اچھے سے پہچانا جن میں سے انلائٹن می نامی جو ہے نا اس کو تو میں بقاعدہ تو آپ پہ پہلے بھی منشن کر چکے وہ تو میں نے آواز ہی پہچان لی کہ وہ صاحب کون ہے ٹھیک ہے اچھا اب آگے آ جاتے ہیں یہ دو باتیں آپ کو بتا دیئے اس کے بعد تیسری بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ جناب کے ان لوگوں نے بقاعدہ بلیک بلنگ کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے وہ صحافی جو کام کر رہے ہیں جو خاصوں پہ کراچی سے ہے ان کی جگہ جگہ ان لوگوں نے ریکارڈنگ عام لائف میں کرنے کی کوشش کی ہے جہاں پہ کچھ لوگ نظروں میں بھی آئے ہیں اور ان سے یہ کہا گیا ہے دوبارہ سے کہ بھئی پرسنل لائف میں مت گزنے کی کوشش کریں ورنہ آپ لوگوں کی پرسنل لائف کے ایسے ایسے راز ہے جو کھلیں گے تو بیٹ چوراہے جو ہے سب ہی آپ سمجھی سکتے ہیں بات میں کیا کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ تھوڑا ان چیزوں سے اشتناب کریں کام کی بات کریں اور اس کے بعد جو ملزمان ہیں زہیر اور شبیر ان کی والدہ کے حالے سے بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ چونکہ وہ مفرور بھی ہیں وہ ایک طرح سے آپ مفرور اس لئے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت تک نامزد ملزمان میں سے ہے انہیں پیش ہونا ہے پولیس یہاں پر عدالت میں جا کے بتا دیتی ہے کہ جی چونکہ سلاب کے حالات ہیں یہ ہے وہ ہے تو ادھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یوٹیوبرز ان کے گھروں میں بھی پہنچتے ہیں انٹیویوز بھی کریں انہیں دنوں میں جبکہ وہ نامزد ملزمان ہے اور ان کو کوٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ایسے میں اگر نور بی بی جو ہے ان کو لینے کیلئے پولیس وہاں جاتی ہے اور اگر یہ ان کے اس میں نہیں آتی پہنچ میں تو پھر یہ اشتہاری قرار ہوں گے اور اس کے بعد بہت سے معاملات جو ان کے لئے خراب ہوں گے ان کو پیش ہونا پڑے گا زمانت قبل از گرفتاری بھی یہ لے سکتے ہیں پتہ نہیں کیا بھی یہ چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہیں گے خواتین کے لئے تھوڑا سا ایک سوفٹ کورنر ضرور ہوتا ہے تو اس کا ایج ایک ان کو مل سکتا ہے تو میری خیال سے عدالت کے سامنے ان کو پیش ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معاملات آگے کہاں پہنچتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بہت ہی خاص انکشافات کرنے ہیں ایک تو کچھ تھریٹس خاص قسم کے دیئے گئے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے بھید کھولے ہیں ایک خصوصی کلپ میں آپ کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں وہ شخص جس نے ان کے راز فاش کیے اس کو کس طرح کی دھمکیاں دی گئی ہیں اس نے اب سامنے آ کر پہلی بار بتایا خاص طور پر ان ملزمان کے زمانت پر رہا ہونے کے بعد اس کو اپنی جان کا جو خطرہ ہے اس بارے میں اس نے آگاہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی اور دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ کچھ خاص لوگوں سے ان لوگوں کی ملاقاتیں جو زمانت پر رہا ہوا ہیں اور معاملہ کیا چل رہا ہے اب ایک اور نئی سٹوری فیبریکیٹ کی جاری ہے ان کی طرف سے وہ کیا ہے ان کی کن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ سب کچھ جو ہے آپ کو اگلی ویڈیو میں جاننے کے لیے ملے گا تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ جڑے رہیے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے مجھے میرین سپنین کو اجازت دیجئے اپنی دعوم مجھے بھی یاد رکھئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ